بجٹ درداری گاؤں گاؤں جائیں گے لیکن کیا اپوزیشن بجٹ کو روک سکتی ہے شیخ رشید احمد نے وزیر داخلہ صاحب نے وعدے کہہ دیا کہ بجٹ ہم پاس کر لیں گے کیونکہ اپوزیشن تو اکٹھی ہی نہیں ہے سات سو چالیس ارب روپے کے قریب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اس بجٹ میں پیش کیا گیا ہے کیا سندھ حکومت اور وفا کی حکومت مل کر اس پلان کو آگے بڑھائیں گی کیونکہ اسد عمر تو کہتے ہیں کہ ہم سندھ حکومت کے ہاتھ پیسہ نہیں دیں گے ہم بنیادی چیزوں پر وعد کریں گے تین مہمانوں سے علیدہ علیدہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وزیر خزانہ سید نوید کمر صاحب ان کے بعد ہم بات کریں گے وزیر آدم کے معامل خضوسی برائے خزانہ و ریونیو ڈاکٹر وقار مسود خان صاحب سے کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں آج کے بجٹ کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے اور پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لینگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر دفاع وزیر تجارت وزیر خارجہ خورم دستغیر خان صاحب پروگرام کا آزاز کرتے ہیں سید نوید کمر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج وزیر خدانہ شوکت فیاض ترین صاحب نے کہا کہ آئندہ بجٹ سے گروت ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے ملک میں گروت بڑھے گی دری پیداوار بڑھے گی آپ کیا سوچ دیں بسم الرحمن الرحیم دیکھیں براجی صاحب بات ساری یہ ہے کہ کتنی گروت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتا چلتا ہے اس سال بھی انہوں نے جو گروت کے فگرز دیئے ہیں 3.94 کا اس کو ہر ایک چیلنج کر رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر ہے کہ ان کے اس پہ ان کے یا ایلائیز بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے انڈپینڈنٹ جیتنے بھی ماہرین ہیں وہ اس کو نلگ جو ہے سیکنڈی اس سال جو ہے وہ ایک لو بیس سے شروع انہوں نے کیا کہ پچھلے سال کوویٹ کی وجہ سے نیگٹیو گروت ہوئی تھی تو نیگٹیو سے اٹھا کے اور اوپر لانا وہ کچھ ہفتہ کس آسان ہوتا ہے لیکن ایک سٹیبل بیس کے بعد گروت کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا باتیں بڑی بڑی کی گئی تھی بجٹ سے پہلے ایلائی کلچر کو بڑا پیکیج ملنے والا ہے پتہ نہیں اور بھی کس کچھ بھی تو ابھی تک نظر نہیں آیا ایمپلوئیز کو تنخائیں بڑھائیں تو دس فیصد اب پچھلے تین سال کی اگر آپ انفلیشن لگا لیں پی ٹی آئی حکومت کی تو اب اس میں ہی یہ اس کا بندھرڈ بھی نہیں بنتا تو مطلب یہ کہ آپ کا پچھلیس پرسنٹ تو آپ کی تنخائیں میں کٹو تھی لیکن لیکن صرف نوید کمر صاحب آج اعلان ہوا کہ کم از کم آٹھ سو پچاس سیسی تک کی گاڑیاں سستی ہو جائیں گی موبائل فونز پہ جو ڈیوٹی ہے وہ کم کی گئی وہ بھی سستے ہو جائیں گے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے بھی انہوں نے کمی کی بات کی تو ٹیکسز تو کم کر رہے ہیں نا یہ میرے جان آپ پہلے چیز تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ملا ملو کے آپ کتنا ڈینٹ ڈال رہے ہیں پورے ساری مجھے تو میں جو ایک چیز حیران کن دیکھ رہا تھا بجٹ کی کتابوں میں آج جو وہ تقریر کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے جو نمبر کچھ بتاتے ہیں نا وہ کچھ اور ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک خرب ایک سو پچیس ارب کے پچھلے سال کے مقابلے میں ایڈیشنل ٹیکسز ہم جو ہے اس کی وصولی کریں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک خرب ایک سو پچیس ارب کہاں سے آئیں گے یا تو آپ نیک باتیں بتائی نہیں ہیں آپ آہستہ آہستہ وہ ڈسکلوز کریں گے کہ یہ 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 ٹیکسز بھی ایڈیشنلی لگیں ہیں یہ یہ کنسیشنز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں یا پھر آپ کہیں گے کہ یہ سب جھوٹ تھا اور ایکچولی ہم جو ہے وہ ڈیفیسٹ اپنا بڑھا رہے مطلب ہم کرزے اور زیادہ لیں گے جو کہ ہنڈر پرسنٹ جو لکھے ہوئے ہیں وہ ہی بھی اچھے خاصے خطرناک ہیں لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کرزے لیں گے اچھا درہا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سید نوید کمر صاحب وفاق اور سندھ میں یہ پیسوں کے حوالے سے پہلے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں اب اتنا بڑا پی ایس ڈی پی کا والیوم آیا ہے تو سندھ کو پیسے مل جائیں گے اس بجڈ سے لیکن پہلی چیز تو یہ بجڈ سے پہلے آپ نے پی ایس ڈی پی بنایا پی ایس ڈی پی میں آپ نے جتنی بھی سکیمز رکھی سندھ کو کتنی ملی دو پہنڈرڈس میں ہیں وہ سکیمز ایک پی ایس ڈی پی کچھ اٹھا تھا نہیں ہے نو سو عرب کا ایسے ہی ایسے ہی ایکزیکٹلی اس میں تو کئی سکیمیں ہوتی ہیں اور صرف دو سندھ کے لیے کیا پاکستان کا ہم حصہ نہیں ہے انہوں نے ابھی سے اعلان کر دیا ہے کہ سندھ جو ہے وہ آلساف حسین کی تھیوری پر چلتے ہوئے کہ وہ کوئی اور ملک ہو گیا ہے یا کوئی خدا نخواستہ اندرستان کا حصہ ہو گیا ہے یا کیا اس سندھ کو اس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں بجٹ میں کیا رکھا بجٹ میں کیا دیں گے لیکن میں ایک اور چیز بھی جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا کراچی ٹرانس فارمیشن پلان بڑا پیسہ ہے سات سو چالیس عرب روپے کے قریب پیسہ ہے اسد عمر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے یہ مسٹرسٹ ہے گیپ ہے کیا مسئلہ ہے بھائی میں گزارش کروں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سندھ گورمنٹ کو کیا دے رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے لیے دو پروجیکٹس رکھیں ہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ ہم خود سپنڈنگ کریں گے دو پروجیکٹس پہ کل سندھ پپلیشن جو ہے وہ ستائیس فیصد تو ہے کم از کم اگر انہوں نے ڈپریس کر کے ہمارے سینسس کے ریزرٹس کم نہ بتائے ہوتے تو بھائی تو اتنا تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے درست فرمایا آپ نے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں وہ بل آئے تھے گزشتہ روز اس میں ایک کلووشن یادف کو اس کو جو آئی سی جے کا ورڈک تھا اس پر عمل درامت کے لیے قانون بنایا گیا آپ تو بل کو لیکن آپ کی طرف سے آپ کے پارٹی لیڈر نے کہا دیا کہ جی کلووشن کو این آر او دیا گیا ہے یہ کیسا این آر او دیا گیا ہے نہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کو جس طرح سے یہ بل لائیا گیا اور اندھیرے میں پاس کیا گیا پہلے آرڈیننس کے ذریعے اور اب بلڈوزنگ کے ذریعے تو ظاہرک شکو کوشبات تو اس پر ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا ڈیل کی ہوئی ہے آپ نے بیائینڈ سینس وہ الگ بات ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے اور ٹلپوشن نے جو ہے وہ نہیں یہ اس سے پائدہ اٹھایا لیکن ان کے طرف سے تو پورا ایپورٹ ہو رہا تھا نا کہ اس کو پائدہ دیا جائے لیکن انہی بلڈ کی وجہ سے آپ لوگوں نے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی شیخ رشید کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اپوزیشن تو کٹھی نہیں ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کیسے پاس ہوگی آج اگر شیخ رشید ہال میں ہوتے اور تھوڑا سا دوربین اپوزیشن کی طرف لگا کے دیکھتے تو اپوزیشن اس کو ڈیوائیڈ نظر نہیں آتی ہماری میٹنگ سوئیں آج جوائنٹ اپوزیشن کی سٹریٹیجی جوائنٹ اپوزیشن نے بنائی عدم اعتباد کرنا یا نہ کرنا وہ جوائنٹ اپوزیشن کا فیصلہ ہے بلاول صاحب کی الگ جو میٹنگ سوئیں ون آن ون شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس سے اجلاس سے پہلے بھی ہوئیں اجلاس کے بعد بھی ہوئیں تو بھائی یہ ان کو خوابوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں وہ اپنے جو میں کیا کہوں پالتی لوگوں کی ثرو یہ چیزیں جو ہیں پھیلاتے ہیں کہ وہ گھبرائے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن اکٹھا نہ ہونی چاہیے آپ جیسے لوگ تو ان کی باتوں میں نہ ہیں نا آپ جو اصلیت ہے وہ دیکھ لیں آج کے بیجولز دیکھ لیں بہت شکریہ بہت شکریہ سید نوید کمر صاحب پیپلز پارٹی کے مرگزی رینما ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے حکومت کا موقف دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب وزیر آدم کے معامل خصوصی برائے خزانہ اور ریونیو سٹے وید اس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں سید نوید کمر صاحب پیپلز پارٹی کے سابق وزیر خزانہ اپوزیشن کا موقف دے رہے تھے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب وزیر آدم کے معامل خصوصی برائے خزانہ اور ریونیو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج آپ بہت بیزی رہے بلکہ کئی دنوں سے بیزی رہے یہ خالی سادہ سا سوال ہے کہ کیا آج کے بجٹ کے بعد آٹا چینی دالیں گھی چاول سستے ہو جائیں گے بیس ہزار روپے میں اب ایک آدمی کا ایک مزدور کا یا ایک ورکر کا مہینہ نکل جائے گا بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عمل شروع ہو گیا ہے معاشر ترقی کا یہ سال جو گزشتہ بھی گزرا ہے اس کا پسمندر آپ کو معلوم ہے کہ پہلے دو سالوں میں یہ حکومت پہلے سال تو وہ اس میں الجی رہی کہ جو بھی کچھ وراثت میں معیشت ملی ہے اس کی مشکلات کو دور کرے اور اس میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کرے اور پچھلے سال جب آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوا تو اس کے بعد وہ مارس میں اس میں خرابی پیدا ہو گئی اور کووڈ نے ہماری زندگی کو شدید متاثر کیا اس کی وجہ سے گروت متاثر ہو کے نیگٹیو ہو گئی پہلے سال تو آپ نے گروت کو رو کے رکھا کیونکہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کو درست کرنا تھا ایکشنج ریٹ کو ٹھیک کرنا تھا انٹرسٹ ریٹ کو ٹھیک کرنا تھا دوسرے سال میں کووڈ اور اس سے نیگٹیو گروت اب یہ تیسرا سال ہے جس میں پہلی مرتبہ گروت کی ترقی کی نوید آئی ہے اور دیکھیں ترقی جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اور ملک کی آمدنی میں اضافہ عوام ہی میں تقسیم ہوتا ہے اور اپنی سلاحی ایک نظام ہے ملک میں یقیناً کچھ گروپس ایسے ہیں جن کو شاید اتنا نہیں ملتا جتنا کے جس کے وہ حق دار ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن لوگوں کی آمدنیاں بڑھی ہیں اب آپ دیکھیں کہ گروت بھی کس انداز میں ہوئی ہے سب سے پہلے زراعت کو لے لیں تقریباً تین اشاریہ دو ٹرلین کی جو ہے وہاں پر جو قیمت ہے فصلوں کی جو وہاں پیدا ہوئی ہیں اور وہاں ویلیو ایڈڈ پیدا ہوا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں وہ ٹھری پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیون کے قریب تھا تو یہ بڑی شاندار گروت ہے اگریکلچر کی پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال کچھ فصلیں غراب بھی ہو گئیں تھی بارشے میں غلط وقت پہ ہوئیں ٹڈڈی دل کا حملہ ہوا اس میں یہ گزارش ہے یہ زراد کی پروڈکٹیوٹی کی میں نے بڑی بار یہ بات سنی اس میں گورنمنٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے کابینہ کی کیا کنٹریبیوشن ہے مثلاً نہ تو ڈی اے پی کم ہوئی تھی دنیا بھار میں ڈی اے پی کی پرائس کم ہوئی یہاں وہی رہی کالی جو فارمرز بلائے تھے وہ ایک کسانوں کے صدر تھے وہ بچارے رو رہے تھے کہ ڈی اے پی تو کم کر دیں بجلی کا نرخ بہت زیادہ رہا پاکستان کے اندر جو فارمنگ کے لیے تھا تو اللہ کی طرف سے وہ ایک توفہ آیا پاکستان کے لیے اس میں حکومت کی کیا کارکردگی تھی دیکھیں حکومت کا تو کام یہ ہے کہ ایک ایسا محول پیدا کرے جو لوگوں کو ترقیب دے کہ وہ اپنا کام صحیح انداز میں کر سکے ان کے لیے مشکلات نہ ہوں دیکھیں قیمتیں تو جو عمومی طور پر مارکٹ ان کا قیون کرتی ہے آپ میں اگر کوئی چاہے گا کہ قیمتوں کو متاثر کر سکے وہ نہیں ہوتا اب آپ نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی اب آپ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے ایک تو پھر آپ سنت میں جو اضافی آٹھ نو پرسنٹ کی گروت ہے تو مطلب یعنی کہ یہ جو بھی کچھ لوگوں نے نوکریوں آخریاں کھوئی تھی سنتی ترقی نے جو ہے ان نوکریوں کو بحال کر دیا پھر آپ کو میں بتاؤں کہ ریمیٹنسس جو ہیں جن کی انتیس فیصد کی گروت ہے اور انتیس بلین ڈالر ہونے جا رہے ہیں پچیس فیصد کی گروت کے ساتھ اس کے نوے فیصد جو ہے پانچ سو ڈالر یا اس سے کم کا سائز ہوتا ہے یہ سب کے سب جو ہیں کمزور طبقوں کو جا رہے ہیں وہاں سے امداد ہو رہی ہے پھر حکومت نے جب کووڈ آیا تھا تو سولہ ملین ہاؤس ہولڈز کو خاندانوں کو ان کی امداد کی اس دفعہ بارہ ملین کی کر رہے ہیں عام ہم کرتے ہیں چار ملین کی پانچ ملین ہو جاتے تو سولہ ملین اور بارہ ملین اور اس میں جو رکوم دی دو سو عرب اور اس دفعہ دھائی سو عرب اور اب پھر ہم نے دھائی سو عرب روپے جو ہے وہ عوام کے لیے رکھا ہے تو دیکھیں کمزور طبقات کی کفالت کرنا ان تک پہنچنا یہ حکومت کا کام ہے وہ کر رہی ہے لیکن جو پیداواری عمل ہے دیکھ صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا چونکہ دیکھ صاحب تھوڑا سا چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے تو میں بہت ساری چیزیں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کراچی ٹرانسفارمیشن پلین کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے یہ مرکز خود خرچ کرے گا یا صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر خرچ کرے گا اسد عمر صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم سندھ حکومت کو پیسہ نہیں دیں گے ہم براہ راست اس میں کام کریں گے اس کا میکنزم کیا ہے اس کا دیکھیں اس میں جو ہے جب پروگرام تیہ ہوا تھا تو اس میں اپنی اپنی ذمہ داریاں تیہ ہوئی تھی سوبے کی بھی اور وفاق کی بھی دو چار ایسے پروجیکٹس ہیں جیسے جو فور ملین گیلن ووٹر لائن کی سپلائی وغیرہ وہ وفاق کر رہا ہے باوجود ہے کہ وہ سوبے کا سبجیکٹ ہے لیکن اس کے علاوہ اور دیگر جو کام ہیں وہ ٹرانسپورٹ میں بھی کر رہا ہے ریلوے میں بھی وفاق کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس جو ریلوکیشن وغیرہ کے کام ہیں اور نالوں کی صفائی وغیرہ کے کام ہیں یہ جو ہیں سبائی حکومتوں کے کام ہیں اور ان کو سر انجام دینے شاید ہے لیکن یہ سب کچھ باہمی مشابرت کے ساتھ ہو رہا ہے پیسہ خرچ کون کرے گا کس کے ہاتھ سے خرچ ہوگا میں نے بتایا نا کہ وفاق اپنے وسائل فراہم کرے گا اور صوبے اپنے وسائل فراہم کرے گا آپ ریونیو کے موامن خصوصی بنے بڑا اچھا ہوا چار ہزار سے زیادہ آپ نے ریونیوز ہی کٹھے کیے اس پار اٹھامن سو سے بھی زیادہ ہیں یہ کیسے کٹھا ہوگا دیکھیں جناب اس میں سب سے پہلے تو جو ہے گروت کا عمل ہے اور گروت اور انفلیشن کا عمل ہے جو ہم کو لے کے چلے جائے گا تقریباً چھپن سو آراب روپے کی طرف چھپن اور پچپن تک لے جائے گا باقی سب جو ہیں اس میں نئے ٹیکس یعنی پولیسی میجرز بھی ہیں اور کچھ جو ہیں انفورسمنٹ کے ہیں تو یہ پوری بطلب جو ہے ٹیکس آج وزیر خزانہ نے جو بتایا ہے آپ کو تو وہاں پر درج ہے کہ یہ کن کن ذرائع سے جو ہیں یہ پیسے کٹھے کیے جائیں گے کہاں کہاں افدامات لے رہے ہیں کہاں کہاں ریلیف دیا ہے یہ تمام تفصیل موجود ہے آج بجٹ تقریر میں بھی اور فائلینس بل میں بھی اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں آپ کہ یہ نئے جو پالیسی میجرز آپ فرما رہے ہیں اور وزیر خزانہ نے سپیج میں کہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں دیکھئے پہلے بات سمجھ لیں کہ کسی ٹیکس کے اوپر مزید ٹیکس نہیں لگایا لیکن اگر کہیں کسی کو ٹیکس کا استثناء حاصل تھا وہ استثناء ختم ہو سکتا ہے اگر کسی کے اوپر ٹیکس کا ریٹ کم تھا تو وہ ریٹ بھر سکتا ہے لیکن جیسے بار بار کہا گیا ہے کہ پرسنل انکم ٹیکس جو ہے اس وقت اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے سیلریٹ کے لیے بھی یا جو اسمال بزنس والے لوگ ہیں اس کے علاوہ ہم نے زیادہ تر جو ہمارا ہماری صحیح ہے وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور ایک سب سے بڑا علاقہ اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ جی ایس ٹی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھانا ہے اور اس سلسلے میں تکنالوجی کے استعمال کر رہے ہیں پوانٹ آف سیل پی او ایس کی ایک مشین ہوتی ہے جو ابھی ہم لوگوں سے لنک ہوئی ہے تقریباً سارے دس ہزار پی او ایس ہم سے لنک ہوئے ہیں ایف پی آر کے نظام سے ان کو ہم پچاس ہزار پہ اس سال لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور دو سال کے اندر ان کو پانچ لاکھ پہ لے کے جائیں گے پھر ہم اس میں انعامی سکیم کا آغاز کر رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ رسیدیں مانگا کریں گے اور جو رسیدیں جو ہیں وہ انعام کے اندر جو ہے قرآن دازی ہوگی اس میں وہ شامل ہوں گے اور انعامات بھی ملیں گے تو یہ ایک بڑا ہمگیر پرگرام ہے سر جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس سے یہ سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسود خان صاحب وزیر آدم کے مامن خضوسی براہ خزانہ اور ریوینیو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سپیشل میئرز وہ فرما رہے ہیں لیے جا رہے ہیں جس میں یہ جی ایس ٹی کی ایکسپینشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ انسینٹیوز بھی ہیں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ انعامات بھی دیے جائیں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خرم دستغیر خان صاحب موجود ہوں گے نون لیگ کا موقف لیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین نون لیگ کا موقف لیتے ہیں آج بجٹ کے حوالے سے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر تجارت وزیر دفاع وزیر خارجہ جناب خرم دستغیر خان صاحب آپ سے پہلے ڈاکٹر وقار مسود خان ہمارے ساتھ تھے وزیر آدم کے معاملے خدوصی برائے خدانہ رہے بھی نہیں ہوا ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس بجٹ سے آٹا دالے چینی سستی ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک درست ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں اور وزیر آدم عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ آج کے بجٹ کے بعد سب خوش ہوں گے آپ خوش ہیں جی ایسا بجٹ ہے جس کا ناوسیلہ ہے اور ناویجن ہے جو بہت ساری انہوں نے اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے وزیر خزانہ نے آج چیہ سٹھ صفحے کی تقریر فرمائی ہے لیکن اس کے اندر جس طریقے سے اگر ان کو وسائل موبیلائز کرنے ہیں اس کا کوئی طریقے کار نہیں ہے اور جو موبیلائز وہ کرنے لگے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے عوام کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ بجٹ مزید مہنگائی لے کر آئے گا کیونکہ اس کے اندر بغیر اعلان کیے فور ایکزامپل اگر میں صرف ایک چیز بتا سکوں کہ اس میں انہوں نے بجٹ کیا ہے کہ ہم اگلے سال میں بجائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم اگلے سال میں پانچ سو ستاسی عرب روپے مزید حاصل کریں گے سیلز ٹیکس میں سے یہ پانچ سو ستاسی عرب تو لوگ کی جیب سے آنے ہیں کسی اور سے تو نہیں آنے ہیں انہوں نے کہا ہم ایک سو ساٹھ عرب مزید حاصل کریں گے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ گلیبی سے یہ بھی تو کسی کی جیب سے آنے ہیں اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جو فیڈرل ایکسائز ہے اس کے اندر بھی دو سو پندرہ عرب مزید حاصل کریں گے ٹوٹل کو تین سو تراسی عرب انہوں نے ایکسٹر ہے جو ڈیوٹیز میں اور اس میں تو یہاں ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے درست سوال پوچھا کیونکہ یہ اس وقت تو چونکہ ہم اتجاج کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد آ کر میں نے کوشش کی کہ میں اس تقریر میں دیکھوں کہ کہیں مجھے نظر آئے کہ آٹا سستہ ہونے لگا ہے یا چینی سستی ہونے لگی ہے دالے سستی ہونے لگی ہیں یا بجلی سستی ہونے لگی ہیں چاول سستے ہونے لگی ہیں چاول سستے ہونے لگی ہیں مجھے کہیں یہ سوچ تک نظر نہیں آئی پراچہ صاحب کہ ہم نے عوام کو یہ تکلیف ہے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ آئی ایم ایف چاہتا تھا بجلی مزید مہنگی ہو تو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ نہیں اب ہم بجلی مہنگی نہیں کریں گے یہ تو عوام کی بھلائی کی بات ہے نہیں دیکھیں عوام کو اس دکھ سے کہنا پڑے گا وزیراعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کی نالائکی کی بہت بڑی قیمت ادا کر چکے ہیں نالائکی قیمت یہ ہے کہ یہ جتنے دوائیاں ہیں دوائیوں میں جو رفلی پانچ سو سے چھ سو فیصد اضافہ ہوا ہے یہ آفتیں ناگیانی نہیں ہیں یہ آفتیں مرانی ہیں کابینہ نے تین موقعوں پر دوزار انیس میں اور دوزار بیس میں دو دفعہ پہلے دو سو فیصد دوائیاں مہنگی کرنے کی اجازت دی پھر دس فیصد اجازت دی پھر دو سو باسٹھ فیصد لیٹس جو ستمبر دوزار بیس میں اب اگر دو سو دو سو باسٹھ اور دس آپ ملا لیں تو چھ سو فیصد اب وہ کہیں جی اچھا جی ہمیں تو بڑا دکھ ہے کہ عوام دوائیاں تنی بھئی آپ نے خود یہ دوائیاں مہنگی کی ہیں اور یہ جو عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف تو کلیم کر رہے ہیں کہ بمپر کراپس ہیں بہت بہت سکان ہے بھئی بمپر کراپس ہیں بھئی بمپر کراپ اگر گندم کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے لیکن 88 روپے سے کیوں نہیں نیچے جارہا اور اگر اٹھارہ سو تو اگر ہم مان لیتے ہیں میرے کسان بھائی ہیں ان سے اٹھارہ سو روپے پہ گندم خریدی سپورٹ پرائس پر گئی لیکن صارف اسلامباد میں آپ بھی آپ کے جنگ کراچی میں پشاور میں راولہ انڈی میں وہ 32 سو روپے من آٹا کیوں خرید رہے ہیں تو یہ کدھر جا رہا ہے چودہ سو روپے کا جو مارجن ہے جی یہ جو ہے میں یہی کہوں گا کہ یہ مافیاز ہیں جن کے خلاف عمران خان صاحب تقریریں تو بڑی کرتے ہیں لیکن انہیں فائدہ پوچھاتے نا اگر گندم کی بمپر کروپ ہے تو پھر چینی سو روپے سے کم کیوں نہیں ہو رہے بھی کیا ہو گنے کی بمپر کروپ ہے گنے کی بمپر کروپ ہوئی ہے ٹھیک ہے چلیں جی ہم کہتے ہیں کارٹن میں تیس سال کی سب سے کم فصل پچھلے سال ہوئی 5.7 ملین بیلز اس کی قیمت بڑی فائن لیکن یہاں جب کہ بمپر کروپ آئی ہے تو آٹا ملنا چاہیے وہ بمپر جا کے عوام کو لگنا تھا دوسرا ایشو یہ دیکھیں دوسرا یہ جو ایشو ہے ان کا دیکھیں نالائکی کا بہت بڑا ایشو ہے نا اہلی کا ایشو ہے جو کہ ظاہر ہوتا ہے گردشی کرزے میں جو ہم ایک ہزار چھپن پر چھوڑ کر گئے تھے وہ تیس جون تک چھبیس سو عرب روپے ہو جائے اب اگر ملک میں بجلی کی چوری بھڑ گئی ہے ملک میں بلوں کی ریکاوری نہیں ہو رہی مسلم لگنون کے مقابلے میں پانچ پانچ سات ست فیصد کم ریکاوری ہے سات فیصد زیادہ اب چوری بھڑ گئی ہے اس کی سزا بھی ہمارے اوپر ہے اب بجلی قیمت آلیڈی اتنی بھڑ چکی ہے کہ آئی ایم ایف جو ایشو ہے کہ بجلی قیمت آپ بڑھا دیں گے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے لیکن اس سے جو انفلیشن آئے گی مزید وہ پاکستان کے عمام اس کے مطابق نہیں ہو سکتا آپ نے ایلوکیشن کی بات کر رہے تھے ہم نے اسی بجلی میں یہ بھی دیکھا آپ وزیر دفاع رہے ہیں میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ سرحدوں کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے وارڈر پہ ٹینشن ہے دونوں وارڈر پہ پھر اندرونی سلامتی کو بھی خطرات موجود ہیں لیکن ایک انویشن کی گئی ہے کہ یعنی اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ بھارت نے بھی دفاع بجٹ اپنا بڑھایا لیکن یہاں پر انڈیجنائیزیشن کا پروگرام شروع کیا گیا اور ڈیفنس پر تو ٹوٹل کوئی سکسٹین پرسنٹ سپینڈنگ ہے سب سے زیادہ سپینڈنگ ہماری ڈیٹ سرفسنگ پہ ہو رہی ہے اس فنانمنن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ان کی نالائکی کی وجہ سے پاکستان کا دفاع کمزور ہوگا مسلمی نون کا آخری سال جو تھا دوہزار سترہ اٹھارہ پانچمہ سال ہم نے پہلی بات ہوئی ہے کہ ڈیفنس بجٹ ڈبل کیا جب ہم آئے تھے تو پانچ سو ساٹھ ارب روپے تھا جس سال ہم گئے گیارہ سو ارب روپے تھا لیکن اس کی جو ڈی ویلیویشن کیس گارمنٹ نہیں اور اس کے بعد پاکستان میں ایکنومی گروت نہیں ہو سکی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سال تا آخری اس میں ڈیفنس بجٹ ڈالرز میں ساڑھے داس ارب روپے تھا اس وقت وہ پونے نو ارب ڈالر ہے اب ساڑھے داس ارب ڈالر اور پونے ارب روپے ون پوائنٹ سیون فائیو بلین ڈالرز کا فرق پڑ گیا ہے اس کے بعد پاکستان کی جو اصل ایشو ہے دفاع کی استعداد اس حکومت میں گھٹ رہی ہے اب وہ ہزار اس کے گرد گرد تانے بانے بنے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں جن کی کچھ دیر ذمہ داری میرے پاس بھی تھی انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں بہت سے کریدنی ہیں ڈالرز میں کریدنی ہیں ان کی استعداد جو ہے وہ ون پوائنٹ سیون فائیو بلین ڈالرز اس حکومت کے دور میں گھٹ گئی ہے یہی وہ کرائشس ہیں جس کی وجہ سے اب ہم کہیں کہ اچھا چلو کیا فرق پڑ گیا فرق یہی پڑ گیا نا کہ ہندوستان نے بالاکورٹ پر حملہ کر دیا ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہاں استعداد گھٹ رہی ہے ہندوستان نے اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا اور ابھی جب فورن آفیس کو آپ کو پتا ہے چار دن پہلے ایک انتہائی علام انہوں نے گھنٹیاں بجائی خطرے کی کہ یہ ہندوستان دوبارہ کشمیر کو تقسیم در تقسیم کرنے جا رہا ہے پلغامہ ان کو جمعوں میں ڈال رہے ہیں بہت سارے جو کشمیر کے ڈسٹرکٹس ہیں دو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے ہماری استعداد کا انتاظہ لگا لیا یہ بڑی تشویشناک بات ہے جس ترتیب سے آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام کو فائدہ نہیں ہوگا مہنگائی بڑھے گی پیٹرولیم لبائی کے آپ نے بات کی اگر پیٹرول پرائس پیٹرول پرائس بڑھتی ہے تو ہر چیز بڑھ جائے گی پھر آپ لوگ اس بجٹ کو کیسے روکیں گے شیخ رشید احمد کہتے ہیں ہم بجٹ پاس کر لیں گے اور انہوں نے چیلنج کیا کہ سب دیکھیں گے بجٹ کیسے پاس ہوتا ہے دیکھئے اسی لیے آج جو ایک مصبت پیش رفت ہوئی کہ اجلاس سے پہلے تمام آپسٹن پارٹیز اکٹھی ہوئی ان کے جو پارلیمنٹری لیڈرز تھے اکٹھے ہوئے سب نے متفقہ طور پر یہ کہا شہباز شریف صاحب کو کہ ہمارے تمام ممبران آپ کے ڈسپوزل پر ہیں آپ جس طرح ہم یونائٹڈ ایکٹ کریں گے یہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا جی اس وقت بھی کہا اور اس کا اعادہ کہ اس میٹنگ میں اس وقت تک بلاول بھٹوزرداری پہنچے نہیں تھے وہ اس کے بعد پہنچے انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب سے ایک الہیدہ وان ٹو ون ملاقات کی اور اس چیز کو دھورایا انہوں نے کہا ہم نے اپنے تمام ممبران شہباز شریف کے حوالے کر دی ہیں تو اس معاملے میں آج انتہائی مصبت پیشرفت ہوئی ہے کہ آج کے دن میں جس دن بجٹ پیش ہوا ہے اپوزیشن متحد تھی اس لیے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف دونوں کھڑے تھے مولانا اسد جو ایم ایم اے کے سربراہ ہیں وہ بھی کھڑے تھے تمام اپوزیشنیں گٹی تھی نعرے ہر طرف سے آ رہے تھے تو وہ جو یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے وہ ہمیں اب بجٹ میں جیسے سے ڈیبیٹ ہوگی اور ہم نے جونکہ ایک نو کانفیڈنس موشن بھی فائل کیا ہے میں اسی طرف آنے والا تھا کہ ڈیپٹی سپیکر کے خلاف آپ لوگوں نے نو کانفیڈنس فائل تو کر دی لیکن بل پاس ہو چکے ہیں پہلے بھی ڈیپٹی سپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی پھر واپس لے لی گئی ڈیپٹی سپیکر ویسے بھی کوٹ کے اس پہ بیٹھے ہوئے سٹے پہ یا جو بھی کہنے آپ تو آج جو وان آن وان ملاقات ہوئی اس میں واقعی اس بار اپوزیشن سیریس ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس لانی بھی ہے جیتنی بھی ہے جی دیکھیں پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس گورنمنٹ نے اپنے فوشیس جو ان کی جبلت ہے انسٹرنگٹ ہے اس میں انہوں نے کچھ بل پاس کرائے تھے ہم نے اسی طرح وہ بوٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن فائل کیا تھا گورنمنٹ نے آ کر ہمیں کہا کہ آپ موشن واپس لے لیں ہم وہ کانون ساتھی واپس لے لیتے ہیں انہوں نے لیے ہم نے وہ واپس لے لی ٹھیک ہے لیکن جو کل کا دن تھا وہ پاکستان کی حالانکہ بڑے سیادے نہ آئے ہماری پارلی مانی تاریخ میں لیکن اس طرح کا فوشیزم اور بلڈوزر ہم نے نہیں دیکھا ہم نے آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ ایک سمپل رول ہے کہ جب وہ کوئی بھی قرارداد پیش ہوتی ہے تو اگر آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں کہ میں اس کی مطالفت کرتا ہوں آئے اپوز تو سپیکر جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اس ممبر کو موقع دیا کہ آپ بتائیں آپ کیوں اپوز کرویں کل تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کورم کالز ہوئی دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کاؤنٹ کو چیلنج کیا دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اور دیکھیں بہت ہی یہ کبھی حرکت کل کل جو ہوئی ہے کہ گیارہ ایسے بل تھے جو ابھی ایک منڈیٹوری پیریٹ ہے ہمارے رول سے کہتے ہیں کہ بل جب کام راپس آئے تو اٹھالیس گھنٹے ممبران کو دی جاتے ہیں داکہ وہ بھی اس کے پر اگر امینمنٹ فائل کرنا چاہے وہ جو دو دن تھے وہ مجھ سے چھین لیے گئے کل کہ میں بہت سار ایسے قوانین جو میں نے نہیں پڑھے تھے وہ میں نہیں پڑھ سکا اور جو مجھے اپنے ووٹروں کی نمائندگی کا حق انہوں نے دیا ہے میرے لیے تو یہ عزاز ہے مجھے وہ جو میری ذمہ داری تھی وہ مجھ سے کل چھین لی ہے ڈیفٹی سپیکر نے اسی لیے تمام اپوزشنس پر متفق تھی اور اسی لیے جب ہم نے موشن ام نو کانفرنس فائل کیا تو اس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم ایم ای کے تمام کے دس خط شدہ کاغذات کے ساتھ وہ موشن فائل ہوا ہے تو ہم اس میں سنجیدیں اور جب بھی اس کا موقع آئے گا اس کے اوپر ایک بھرپور فائٹ کریں گے بہت شکریہ خورم دستغیر خان صاحب مسلم لیگ نون کے مرکزی رینما سابق وزیر دفاع وزیر خارجہ وزیر تجارت بجٹ کے حوالے سے اور جو ایک اوورال پولٹیکل سینیریو بن رہا ہے اس پر اپنا نکتہ نظر پیش کر رہے تھے ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میذبان شوکت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ